بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین اسلام علیکم میں آج آپ کے سامنے انگلش اس ایزی کے عنوان کے ساتھ انگلش کے اپنے جو حیلات ہیں اس کے اظہار کروں گا آپ سے میری یہ دلخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ بلکین ہوگا کہ اگر میری جو دیگ یا دا یاد ہیں انسٹرکشن ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین انگلش لرنر بن سکیں گے بہترین انگلش سپیکر بن سکیں گے اور انگلش کے حوالے سے جو آپ کو پراپرمز ہیں وہ انشاءاللہ رمو ہو جائیں گے انگلش اس ایزی ساتھ سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انگلش ایک لینگویج ہے اور جو لینگویج ہے اس کے سیکھنے کے ایک پراپر وی ہے اگر ہم اس پراپر وی ہے اس کو اگر ہم خالو نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کوئی بھی جو سیکھنڈ لینگویج ہے وہ نہیں سیکھ سکتے ہمارا ساتھ سے بڑا مسئلہ یہ ہے باکستان کے اندر کے حصوص کہ ہم تقریباً آٹھ ہٹ دا دا سال کا ایز ای سابجیکٹ انگلش پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لکھ تو اچھی رہتے ہیں لیکن نہ تو انگلش ہم صحیح طریقے سے ہمیں سمجھاتی ہیں اور نہ ہی ہم اچھے طریقے سے انگلش بور سکتے ہیں ہمارا جو ایکسنٹ ہوتا ہے ہمارا جو پرانانسیشن ہوتا ہے وہ مسار کے طور پر ہمارے لئے بہت ساری پرابلمز بیدا کرتا ہے تو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ جو بیریٹس ہیں یہ جو پرابلمز ہیں انگلش کے یہ ہمارے ملر کے اندر کیوں ہیں ان کو ہم کیسے حتم گر سکتے ہیں تو سب سے پہلی یہ بات کہ پاکستان میں جو انگلش سکھائی جاتی ہیں وہ سسٹرمیٹیکل انگلش یعنی کہ جو سسٹرمیٹیکلی نہیں ہوتی یعنی کہ کیسے سسٹرمیٹیکلی نہیں ہوتی بیسیکلی کوئی بھی جو لینگو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہمیں ایک ہاس قسم کا جو نیچرل پروسیس ہے اس کو فارغ کرنا پڑتا ہے مسار کے طور پر یہ ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مسار دوں گا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ بچہ تقریباً ایک سال تک یعنی جو مطلی قسم کی گھر کی آوازیں سنتا رہتا ہے اپنے ماں کی آواز سنتا ہے اپنے باپ کی آواز سنتا ہے بینوں بائیوں کی آوازیں سنتا ہیں ایک سال تک وہ پیسیو لسنر رہتا ہے اور جب ایک سال گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ چند ایک جو لفظ ہیں ان کو بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو نیچرل پر آسیس آف لینگوڑی لرننگ ہے وہ کیا ہے بیسیکلی اس میں سب سے پہلے لسننگ آتی گئے جب تک ہم لسننگ نہیں کریں گے ہم سپیکنگ نہیں کر سکتے اور آپ نے یہ ایک بہت مشہور یعنی کہ یہ مطلبی یہ قاوتیاں یہ ایک حقیقت یہ بات سنی ہوگی کہ عام طور پر جو لوگ بیرے ہوتے ہیں وہ عام طور پر گونگے بھی ہوتے ہیں اس کے وجہ کیا ہوتی ہے وہ گونگے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کانوں سے بیرے ہوتے ہیں وہ کسی بات کو سنتے نہیں ہیں جب وہ سنتے نہیں ہیں تو اس کو واقعی سے دار بھی نہیں کر سکتے ہیں تو الحاضر نیچرل پر آسیس آف لینگوڑی لرننگ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آتی ہے لسننگ جو لسننگ ہے اس کے بعد پھر آتی ہے سپیکنگ اور سپیکنگ بعد پھر اگلا جو پر آسیس ہے وہ آتی ہے ریڈنگ اور آتی ہے ریڈنگ اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جس وقت بچہ ننسری کلاس میں داخل ہوتا ہے اسے جو بک دی جاتی ہے سب سے پہلے وہ کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے اس میں وہ ریڈنگ ہوتی ہے اے فار ایپل بی فار بال سی فار کیٹ تو مثال کے طور پر ہم فوری طور پر جو بچہ ہے اس کو ہم ریڈنگ طرف لے کے آ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہمیں کچھ ڈارٹس ویرہوالی نوٹ بکس ہوتی ہیں وہ بچوں کو ہم دے دیتے ہیں تو جس وقت تو ڈارٹس ویرہوالی کپی پر بچہ جو اس کو کپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ جو اس کا نیچرل ایک آرڈر ہے یہ بیسکلی ایک نیچرل آرڈر ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نیچرل آرڈر کو ڈس آرڈر کر کے بچے کو کوئی بھی لینگوز کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ سونہ سونہ سال تک انگلش پڑھتا ہے وہ ریڈنگ بھی اچھی کر لیتا ہے وہ ریٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے لیکن یہ جو دونوں سکلز ہیں وہ اس کی کمزور ہو جاتی ہیں تو اب یہ دونوں سکلز کیوں کمزور ہوتی ہیں اس لیے کہ ان سکلز کو امپروو کرنے کے لیے سکولز کے اندر کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ہاتھ رہا کوئی بھی انتظام نہیں کیا جاتا اور یہ سمجھنے کے موجودہ زمانے کے بہت بڑا یہ ڈراؤ بیگ ہے کہ مثال کے طور پر بچوں کو بہت زیادہ ایفرٹ کی جاتی ہیں بچے جو ہیں ان کو بڑھ بڑی ہائی لیول کے ٹرمنارو جیس کھائی جاتی ہیں جو آکسفرٹ کا جو سلیبس ہے اس میں ہائی لیول کے ورڈز ہوتے ہیں وہ بچہ بچہ رٹا کرتا رہتا رٹا الگاتا ہے وہ ایک بہترین پیرٹ تو بان جاتا ہے لیکن وہ ایک بہترین سپیکر نہیں بان سکتا ایک بہترین بلکہ وہ کنفیوز مائنڈ ہو جاتا ہے یعنی بڑے سپیلنگ سکھا دینے سے بچہ وہ بڑا نہیں بان جاتا بلکہ اس کا جو دماغ ہے اس کی جو منٹالیٹی ہے وہ ڈیسٹرگ ہو جاتی ہے لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بچے کو through process یعنی کہ language کو سکھائیں پھر ایک اور بات جو کہ ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ basically language speaking is a skill یہ ایک skill ہوتی ہے یہ ایک معارض ہوتی ہے اس skill کو سیکھنے کے لیے ہمیں constant practice کی ضرورت ہوتی ہے لگاتر practice کی ضرورت ہوتی ہے continuous effort and continuous یعنی کہ preparation کی ضرورت ہوتی ہے جاتا ہم continuous practice نہیں کریں گے جو بچے ہیں مثال کے طور پر یعنی کہ وہ کبھی بھی اس چیز کے اندر یعنی کہ سمجھنے کہ وہ مائر نہیں ہو سکتے یا بہتری نہیں ہو سکتے میں skill کی مثال آپ کو اس طرح اس طرح دینا چاہوں گا کہ بعض لوگ skill کا نام بھی معارض ہوتی ہے basically جو skill ہے یہ کس چیز کا نام ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک student ہے اس کو class میں یہ بتا دیا جاتا ہے first current introduction آپ کے computer کے حوالے سے اسے بتا دیا جاتا ہے اسے یہ بتا دیا جاتا ہے یہ computer ہے یہ اس کا CPU ہے جسے center processing unit کہتے ہیں یہ اس کا home ہے یعنی کہ مسال روم کے حوالے سے اسے بتا دیا جاتا ہے اچھا جی یہ اس کا cursor ہے یہ اس کا کیا اسے کہتے ہیں کی بورڈ ہے یہ اس کا ماوس ہے یہ منیٹر ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی جو ports وغیرہ جتنے بھی introduction ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے آپ جو بچہ ہے وہ سارے کا سارا جو theory ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ سیکھ لیتا ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جب وہ بچہ ساری theory سیکھ لے گا تو is he able to operate computer well کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کو اچھے طریقے سے چلا سکے تو آپ کا جواب یقیناً نفیمہ ہوگا پھر سوار یہ ہے کہ جب بچے کو سارا introduction بھی ہے then what were the reasons behind this phenomenon کہ وہ کمپیوٹر کو صحیح طریقے سے رن آپ نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے جس چیز کی کمی ہے وہ basically skill کی کمی ہے وہ basically practice کی کمی ہے وہ basically اس یعنی کہ مارد کی کمی ہے جو کہ through practical یعنی کہ بچہ سیکھتا ہے لہٰذا یعنی theory تو بچہ سیکھ جاتا ہے practical جو ہے اس کے ذریعے بچہ جو ہوتا وہ صحیح طریقے سے بہت اچھا سیکھتا ہے تو اس لیے دیکھیں آپ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جان ڈیلی جیسے جو لوگ ہیں یا pragmatism جو فرسپہ ہے یہ learning point doing کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے تو یہ learning point جو doing ہوتی ہے basically یہ practice ہی ہوتی ہے practice کے ذریعے بچے سیکھتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہمیں کلاس کے اندر جو بچے ہیں ان کی جو listening ہے ان کی جو speaking ہے اس کی طرف ہی ہمیں توجہ دینی چاہیے ہمارے سکولوں میں ہاتھ رہا اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی ہمارے سکولوں کے اندر مسائل کے طور پر یعنی کہ ان skills کو الگ سے بالکل آپریٹ کیے نہیں جاتا جرنل ایک method ہے جو باست جی بھوک ہوتی ہے اس کی translation ہوتی ہے words meaning ہوتی ہیں بچوں کو رٹوا دیا جاتے ہیں spelling سکھا دیا جاتے ہیں ترجمہ پڑا دیا جاتا ہے بچہ اچھے نمبر بھی لے لیتا ہے لیکن بسیکلی بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انگلش نہ ہی بور سکتا ہے اور نہ ہی بچہ انگلش جو ہے وہ سمعتا ہے آج آپ یعنی کہ انگلش اگر کوئی بھی man انگلش مان اگر انگلش بورتا ہے وہ انگلش ہوتی ہے لیکن ان کے اپنوں سے جا کر سنتے ہیں تو حد کے بگے رہ جاتے ہیں وہ کسی اور انداز میں بیانتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کسی اور انداز میں بولا جا رہا ہوتا ہے تو بسیکلی کیا ہوتا ہے بچوں کے اوپر یعنی کہ سپیکنگ جو ہے وہ کلاس کے اندر ہم نے نہیں کی ہوتی بچوں کے اپنے جو کمیونکیشن ہے اس کمیونکیشن کو ہم نے ڈیویل اپنے ڈیویل اپنے کیا ہوتا ان بچوں کو ہم نے ڈیل آگز اس شکل میں ان کی جو لسننگ اور سپیکنگ اس کو اپنے کیا ہوتا جس کی وجہ سے جو بچے ہیں یہ بڑے ہو کے اس قسم کا یعنی کہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے انگلش نہ بور سکتے ہیں اور نہ وہ سن کے سمجھ سکتے ہیں پھر دوسر نمبر جو سب سے بڑی اپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے کسی بچے کے اندر یہ دونوں سکلز پیدا کرنی ہیں لسننگ اور سپیکنگ کی تو صرف آپ ایک کام کر لیں ایک اگر آپ نے کام کرنی گا تو سمجھ لیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بہترین طریقے سے سپیکنگ بھی کریں گے لسننگ کی بھی ان کی بیٹر ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کا انوائرمنٹ بیدا کریں جو انوائرمنٹ ہے جو انوائرمنٹ ہے جو انوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ اس میں عام کردار دار کرتا ہے کیونکہ جو ماہول ہوتا ہے یہ انسان کو بناتا ہے جو ماہول ہوتا ہے وہ ہی انسان کو سا پچھنا ہے ایک اکثر مثال دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ اگر ایک کسی بھی بچے کو کسی بھی اہلے زبان کے پاس بھی دیا جائے فرض کریں پتھانوں کے ہاں چلا رہے کسی کا کوئی بچہ چھ مہنے یا ایک سال رہے وہ واپس آئے گا اور بہترین قسم کی بہتش تو بورنا شروع کر دے گا کسی بچے کو یوکے یا یورپ کنڈریز میں بہت دیں یوکے جانے کے بعد وہ بچہ تقریباً ایک سال وہاں پہ رہے گا واپس آئے گا بہترین قسم کی بہتش بورنا شروع کر دے گا اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس بچے انوائرمنٹ وہ ملے گا حالانکہ نہ اس نے وہ گریمر پڑھی ہوگی نہ اس نے یہ کچھ سیکھا ہوگا بے شمار ان بڑھ قسم کے جو لوگ ہیں وہ بہترین قسم کی انگلیز جو ہے اس طرح کے معور سے یعنی کہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اب میں آپ کوئے مسائل دوں گا فرض کریں ہم پنجابی بہت اچھی یعنی کہ بولتے ہیں ہم پنجابی بہت اچھی بول لیتے ہیں لیکن ہم پنجابی لکھ نہیں سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری جو لیسننگ شروع سی ہوئی ہے وہ پنجابی زمان میں ہوئی ہے ہم لاعظہ ہم نے پنجابی سنی اور اس کو ہم نے بھی تلونسی ہم نے بڑی روانی کے ساتھ اس کو بولنا شروع کر دی گا آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پنجابی بولنے والوں کو پنجابی لکھنی نہیں آتی اور نہ ہی پنجابی انہیں پڑھنی آتی گئے اگر پڑھ لیں گے تو کافی دکت کے ساتھ اگر لکھیں گے وہ بھی کافی مشکل کے ساتھ ریزن کیا ہے؟ کہ ہاں پنجابی میں ہمیں انوائرمنٹ ملتا ہے اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہماری جو لسننگ ہے اور جو سپیکنگ ہے وہ تو بہتر ہو جاتی گئے لیکن چونکہ ہم نہ تو پنجابی ریڈی کرتے ہیں اور نہ ہم رائٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پنجابی ہمیں نہ لکھنا آتی گئے اور نہ ہی ہمیں وہ پڑھنا آتی گئے حال مخصر یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میں یعنی کہ اس انداز میں دیکھنا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہترین انگلش لرنر بان سکیں وہ بہترین سپیکر بان سکیں وہ بہترین مسارک طور پر انگلش میں آپ کو میسٹر اپ یعنی کہ اس لیول پر لے کے جا سکیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو بچے ہیں ان کی جو فور سکل جو ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا جائے جس میں وہ مسارک طور پر انگلش کیا ہی زیادہ تار استعمال ہو تو اگر اور مسارک طور پر اگر وہ انوائرمنٹ نہیں پاتے ہیں تو یعنی کہ فرض کریں وہ کسی یورپ کنٹری میں نہیں جا کے یعنی کہ انوائرمنٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لئے کلاس رومز کے اندر ایسے سکور یا کلاس رومز کے اندر یہ سہلت ہونی چاہیے تاکہ کلاس رومز کے اندر بھی جو سابزہ کرام ہیں جو ڈیچرز زائبان ہیں وہ کوشی کریں کہ کلاس کے اندر ہی انگلش کے پیرٹ میں انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا کریں کہ زیادہ زیادہ انگلش بولا کریں اور جو بچے ہیں کوشی کیا کریں جو بچے ہیں وہ بھی آپ اسے جواب انگلش میں دیں چھوٹے چھوٹے فکرات سے یہ اس چیز کا آغاز کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ جو نرسل کلاس سے لے گئے ہمیں انگلش تاکہ ہمیں انگلش بھی کار لیتا ہے لیکن اس کے باوجود یعنی کہ اس کے جو انگلش ہیں وہ کب اچھی نہیں ہوتی تو لہٰذا ضرور تیس چیز کی ہے کہ اس مسئلے کوئی طرف خصوصی توجہ دی جائے فورسکلز میں سال سے پہلے جو لسننگ ہے بڑھ بڑے پروگرام ہیں میڈیا ہے اس کے علاوہ نیوز ہیں یعنی اس کے علاوہ بڑھ بڑے اور بھی مدلی قسمی جو انگلش بھی ہوتی ہیں وہ سنی جائیں تاکہ زیادہ زیادہ جو وکیبلری ہے وہ لسننگ ہمارے آٹومیٹیکلی نیچرل اندازم ہیں ہماری یعنی میمری کیسا بان سکیں اور پھر یہ یاد رکھنا جو ہم سنتے ہیں وہ ہی ہم بولتے ہیں تو مسئل کے طور پر جب لسننگ آپ زیادہ کریں گے تو سپیکنگ آپ کی آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی اور یہ مسئل یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے کان بہ رہے ہوں تو وہ انسان عام طور پر گھنگا بھی ہوتا ہے اس لیے کہ جو سننی سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے لہذا لسننگ اگر آپ نے بہتر کرنی ہے تو لسننگ کے لیے زیادہ زیادہ انگلش سنیں آپ کی سپیکنگ آٹ آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی شکریہ بہتر ہی مارکہ لسننگ کہ آپ نے میری باتیں یہ سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں رزانہ 10 سے 15 یا 20 منٹ کوئی بھی انگلش چینل کوئی بھی انگلش نیوز یا کوئی بھی انگلش پروگرام یا لیکٹر سن لیا کریں اور کانسٹینٹلی آپ جب دو چار ماہ چھے ماہ پریکٹس کریں گے تو انگلش سکتے ہیں اللہ حافظ